اپنی بارگاہ میں زور سے کہیے آمین آمین اور مطلب میں کہیے زور سے سبحان اللہ آمین اچھے آواز میں دونوں آتوں کو لہرہ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جتنا اچھا میں آپ کو نہیں سمجھتا ہوں اس سے کہی زیادہ اچھا میں آپ کو سمجھتا ہوں ہمارے کچھ عباب کھڑے ہیں مجھے بہت خوشی آسین یا پہ ہو رہی ہے کتنی بڑی میفیل ہے کتنا شاندار مجمع ہے اور کتنا اچھا پندال لگایا گیا ہے کہ میں نے بڑے بڑے جنسوں میں بڑے بڑے شہروں میں دیکھا اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کے بیٹھنے کے لیے اتنا خوبصے نظام پہ تمام کیا گیا ہے اس کو آپ کامیاب ہونے میں صرف اپنا آپ رول اور کردار یہاں پہ آدھا کر دیں تو انشاءاللہ تبارگو دعلا ایک ساتھ تک نہیں برسا ہاں بلست کسی جموشان کو آنفرینس کو یاد رکھی جائے انشاءاللہ آپ ازاد بیٹھ جائیں بھائی 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 بیٹھ جائیں آپ ازاد صحیح کے ساتھ بیٹھ جائیں یہ فیضانیں عظمت علم کونفرینس میں آپ بیٹھے ہیں آج سے یہاں آج آج جو آپ کو یہاں پیغام ملے گا اس کو آپ اپنے گھر میں لے کے جائیں گے تو ایک ساتھ تک نہیں پوری زندگی اسے آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ بھو دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ بلا کسی تمہید میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اسٹم ہے ایک اسٹم ایک اصول ہے جب بھی کوئی اللہ کے نبی کی ذکر کی محفیل کی شروعات کرتا ہے تو اس کا ایک اسٹیٹس جماعت اے رسولت میں ہے ہمارے اور آپ کے یہاں ہے جب بھی اللہ کے نبی کی ذکر کی محفیل مراقب ہو یا شروع ہوتا ہے تو قرآن مقدس کے آیت سے اس محفیل کا آغاز ہوتا ہے ہمارا ایک اسٹم ہے ہے کی نہیں کسی اور کہیاں کوئی راشتگیت پڑھتا ہے کوئی طبعہ بجاتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے لیکن سنی مسلمان اپنے قسمت پر صحبان آز کرتا ہے جب بھی کوئی مسلمان اللہ کے نبی کی ذکر کی محفیل مراقب کرتا ہے تو کسی دنیا دار کی کتاب سے نہیں کرتا ہے کنام اللہ سے کرتا ہے اب میں کہیں کوئی وقت آپ کا نالی لینا نہیں چاہتا ہوں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس محفیل کے آغاز پرانے مقدس کی چلائے تو اسے ہو جائیں یہ دولو مصطفیٰ یہ ایک عزیب دارا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے پاس دولو مصطفیٰ تعلیم اور اسلام کے اچھے کامیاب مقدس کی شکل میں جنہیں دیکھا جاتا ہے جناب محترم قاری اختر عزیز میں بجارش کرنا ہوں وہ مائک پہ آنا چاہتے ہیں اپنے مقدس کی تلاوت کے لیے ایک شیس پریجی آپ شرافت کے حصولوں سے پقاوت کرنے لگتے ہیں سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو زور سے کہیے سبحان اللہ اور صرف اونچی آواز میں زونچی آواز میں دونوں ہاتھوں کو علاقہ دیں یا رسول اللہ شرافت کے حصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں پرہے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں شرافت کے حصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں پرہے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں کتابیں اور بھی اتری ہیں لیکن میرے قرآن کی یہی خوبی ہے ان میں دلاؤت کرنے لگتا ہے کتابیں اور بھی اتنی ہے لیکن میرے قرآن کی کتابیں اور بھی اتنی ہے لیکن میرے قرآن کی یہی خوبی ہے ان میں بھی دلاؤت کرنے لگتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بِمَا كُنْتُمْ قَعْمَلُونَ إِنَّا كَبَالِكَ مَجْزِلْ مُحْسِنِينَ وَعَلُّونَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلْ وَأَكَمَكَ الْحُّوُّ قَعِيلًا إِنَّا كُنْ مُجْرِمُونَ قُلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِلَّا عَقِيلَ لَهُمُرْتَعُونَ يَوْتَعُونَ وَإِلُي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِلُي يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ سباہی جنگلوں میں عبادت کرتے رہے ہیں سلام اسلام جی آواز میں اگر توی آپ کو کمزوری محسوس رہو تو زور سے کہہ دیئے سبحان امتنا بہت جرا قتلا قلند آواز سے ابھی تو شروع کا معاملہ ہے شروع کا معاملہ ہے ابھی آپ کو تیاری کر لیں بالکل بننان آواز سے اس کے بعد پھوڑی رات آپ کو ایسا سننا ہے کہ جیسا سننے کو لوگ ماحول بناتے ہیں صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہوا کی جھوک بھی اس کے گھر سے آہستہ گزرتی ہے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں عبادت کرتے رہتے ہیں ہوا کی جھوک صدا عباد کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاشی جنگلوں میں عبادت کرتے رہتے ہیں ہوا کی جھوک بھی اس کے گھڑ سے آہستہ گزرتی ہے دیئے کی روشری میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں اب میں بتاکوں آپ کو پرانے مقدس کی آیت سے اس میں فیل کے آغاز ہے تب ایک سکتا مناتے رسول کے عوالے سے جو سرسائے دے کعب اپنے زہر سے کلا ہے حضرت حسان بھی صاحب سے چلا ہے اب تک قائم ہے جب تک دنیا رہے گی میری آقا کی بارگاہ میں بے شمار ناتے لکھی جائے گی اسی اصول کے حوالے سے میں یہ جا رہا ہوں کہ آپ کی رجی ملشان تکلیب کی پہلی قریب جانب مصطفیہ تعلیم اسلام کے ایک بہت عظیم کامیہ مددس جناب اتھاری فیاض علم صاحب کتا صدق گجارش کتا آپ کی ناتے رسول کے حوالے سے آپ کی شنات کے ہیں آپ مائک پہ آجائیں منزل کرنا کھاتا ہوں نے انا سے لکھ بہت آپ ہنو دونوں ہاتھوں کو رہرہ کر نعرے کا جواب دیجیے وقت نہیں ہے نعرے تکبری اگر ہو سکے تو دنوں ہاتھ کو رہر gee دیجئے کا میرے آقا کے نام پر میں اپنے باپ کے نام پہ اب تک کچھerecht جس آپ کو نہیںen کا ہے کہ ہاتھ کو بلن کر دیجئے رصوالے پاک کے نام پہ دونوں ہاتھ کو رہرہ کر میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر حسمت علم کانفرنس نارے تکبیر علم مصطفیہ تحلیم الاسلام نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت کانپور سے کہتے ہیں میرے آقا کے مسجد کے میناری دار دیتے ہیں کبوتر نارے پڑھتے ہیں اور نظارے دات دیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جی اٹنا اچھا شیل ہے کہ اوتر پردیس میں پڑھ دیا جائے تو بچہ بچہ سرکے سبال اللہ کہتے ہیں اور دار دیتے ہیں نارا لگاتے ہیں یہ بیہار ہے بیہار یہ دنگول ہے یہاں کے لوگ بہت زیادہ کم پرہلک خریج ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھلک خریج ہوتا ہے یہاں اور خریب ہے اچھے نارے تکبیر کہتے ہیں میرے آقا کے مسجد کے منارے دات دیتے ہیں کبوتر ناک پڑتے ہیں اور نظارے دات دیتے ہیں میرے آقا کے مسجد کے منارے دات دیتے ہیں کبوتر ناک پڑتے ہیں اور نظارے دات دیتے ہیں میں پانی پر جو املی سے نبی کا نام لکھتا ہوں مچھڑ کر مجھ کو دریا کے کنارے دات دیتے ہیں اللہ علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہماراں قصورل حسدانیش تھی قبل ہمارے آپ کے آقا و مولا بھیک دیدے والداتا جناب احمد مجتبہ محمد مطفیہ رحیفدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہی نازمیں دردوں کی ڈالے و محبت کی تھالی کے سجا کر پیش کریں اور اللہ وسلم علا سیدنا مولانا محمد محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بند کرتا ہوں جب اپنے آنکھیں دیکھتا ہوں دیار مدینہ بند کرتا ہوں جب اپنے آنکھیں